بسکری علیہ السلام سرودکالہ علیہ وعلیٰ عبائی فی حاضر ساتھ و فی کل اسم ولیم و حافظم قائدم مناش دلیلم و عینن حتی تسکنہو ارزکا طوون و تمتے اہو فیہا طویلہ جا ربا محمد وعالی محمد وعج فراجہم محسو مخ سواما دی قبولیت واسطے اوچھی سلوان او بللہ من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ او بلہ و رحمہ اوہ رحمہ اوہ رحمہ اوہ رحمہ اللہم اللہ رب العالمین السلام و سلام علی من کان نبیم و آدم و بائین المہ و تین سلوہ اللہم اللہ صاحبی دا جوال میرا سیدنا و شفیدن و بنا و بالکار اللہ محمد 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 دعائے مالک کائنات بانیان مجلس میرے بھائیان دا پرخلوص احتمام خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرماوے مالا اینا گھرانوں تا قیامت آباد اللہ اینا دے بچیاں دے مستقبل روشن فرماوے اور مرہومین دے درجات بلند انہوں نے سفر آخرت بے خطر فرماوے تمام عزتدار مومنین مومنات سعداد غیر سعداد دا دربارِ عالیہ جھو رہایا مالک کبول فرماوے اور سید ابراہیم رئیسی صاحب صدرِ ایران شہیدِ ملت اللہ انہوں نے درجات بلند انہوں نے بچیاں نو مولا صبرِ جمیلتا فرماوے باقی جڑے نال شہدائن مالک انہوں نے درجات بلند اسا شیعہ اسنا اشری علی و علی اللہ پڑھنوالے مومنین جیڑی فقہ تے عمل کر دیں اس فقہ دا نام ہے فقہ جعفری ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھہمے امام سردار دے نامنا اس فقہ منصوب فقہ جعفری بسم اللہ اس فقہ دے دو حصیں انہ دو حصیں دے وچی فقہ بندے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیسرا حصہ کوئی نہیں صرف دو حصے ایک حصے دا نام ہے اصول ماشاءاللہ دوسرے دا نام ہے فرو جنوہ سادیاں اصول دین اور فرو دین ماشاءاللہ انہ دو حصے اندے وچی فقہ بندے اصول دین تے فرو دین انہ دا تعرف فکراؤنا چاہنا اقید دا نام ہے اصول عمل دا نام ہے فرو افضل ہے اصول مفضول ہے فرو ایسے لازم تے ملزوم کہ اصول اور فرو کہ جیڑا بندہ انہ نو جدا کرے او انسانیت تو بہر ہے اقیدہ اصول جیڑے بندے کنوں اصول ہووے تے فرو نہ ہووے تا او دی کوئی بندگی نہیں تے جیڑا بندہ چھڑا فرو شاہی و دو تے اصول تے نیڑے ہی نہ لگے وہ انہیں سمجھو جنگا لے ڈنگر بدے لازم تے ملزوم ہیں اصول اور فرو چلو میں دا جلدی جلدی نتیجہ دے دینا میری اس گل کرن دا مقصد بھئی چنگا ہوندائے او نمازی جیڑا ماتمی ہوگے تے چنگا ہوندائے او ماتمی جیڑا نمازی ہوگے آب 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 آلی آب 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 اچھا پانچ ہن اصول دین تے دس صنغ فرو ہن مند حالات بڑے خراب ہو چکے ان ساڑے ملک دے مہنگائی کمر ترود دیتی ہے مگر جیڑا آئے سٹ لگی ہے پچھلے سیزن تے کنک لائن آئے سکی تے ہون ٹن فنی ٹن بجلی مہنگی ہو گئی ہے دان جان دی موسم آگئی ہے کئی سمجھ نہیں آئندی جیڑا بندہ گھرو بیر نکل دا ہے وہ وینہ اسی دے ہون دے لگا ہی دے بندہ سکوٹ رہا تھے ودے ہون دے ساڑھی کار دے وے ٹھا لگ دے ایک لگیا تھے میں پوچھیا تھے ان پتہ نہیں لگا اس اکیچے تے جھو بھی یہ تو پتہ ہر شاید یہ جیڑا اوکھا وقت ہے نا کی بلا اس وقت صرف امام حسین دی مجلس ہے جہاں دے اندر داخل ہونے ٹینشن ہاں ختم باہر مجلس باہر تا بندہ مطلبے نہیں اگلہ کر سکتا جو ہر بندے نو آپنی پہ ہوئی ایتھے بے دلیل عبادت تھے ساڑھے کلو ایو ہکو وقت ہے مجلس آلہ ہی دیوی چسان واجب مصطحب جیڑے ساڑھے واجبات تھے اسے کو درہا شور آسک دیں کہ میں سارے ذاکران واقع ہے بھی اللہ دا نام انہیں کرو اگے پیچھے کی دائیں دے رہے تے دے رہے تے کون بندہ ٹائم کو نہیں چلو کو تھوڑا گھنا فکا دی چھوٹی موٹی گل مجلس اچھ مومن غور نال سن دن بہر جلے نکل دن کوٹھے بھرے پین کنکا نال تو جے ڈی بندہ تبلیغ تنبیہ کر لوے وہ کک ہی نہیں سنے یہ مجلس سے چل بتا ہونہ آسانو دورائیاں بڑا وقت ہو گیا اسی یقینا اساڑے کل ٹائم میں امام سیندی مجلس سے سرا پھنی زبان نال دورا لینے ہیں تاکہ یہ جڑے بیٹھن ہیں آہ سجیو کبھی ہوں اساڑے گواہ بڑھ گا پنجھن اصول دین توحید عدل توسین کو نبوت امامت کیا ہوں دس سن فروع دین نماز روزہ شاباش حج زکاة خمز جہاد تولہ تبرہ عمر بالمعروف نید پنجھن اصول تے دس سن فروع سارے دی کزائے اصول دی کزا نہیں علی فروع نہیں علی اصول آباد اللہ زندگی خرید نرمان نرمان آباد رو چونکہ فروع فروع نماز جلے بندی آئے صبح نہیں پڑی اوہ ہون جلے وقف ہو سی جمعہ جمعہ ضرور پڑھے کرو بیٹھ رہے ہکے نا بھائی کے بھیڑے تے دو سوٹے پیتے تے جلے جمعہ دا وقت ہو ہوئے اس لئے جمعہ پڑھین دا زورین پڑھین دی تو اوہ پھر بندہ صبح نہیں پڑھ سکیا تو ہون جمعہ پڑھ کے نا تو بعد جلدی پڑھ لہوے قضاء ادا کل پڑھ لہوے سال بعد پڑھ لہوے آج دی چکی ہوئی نماز بندہ ویس سال بعد پڑھے قضاء ادا روزے آئیں مہ رمضان اترہ چار سال پہلو تا ہار دے روزے ہیں ہون ماشاءاللہ کوئی ہٹے ہم دے پچھاں سر دیا لے پس اگر گرمیاں دے روزے بندے دے چک گئیں تے بندہ مر گیا ہے تے پچھلے انہوں کوئی خیال آ گیا میں بابا مروں مہ تا ٹنگیاں کھلو چلو دے روزے رکھا بھی چک تے اگر مولوی آ دن بے ساڑھے کوئی گرمیاں ہی ٹائم کوئی ندال ہیں جن اللہ فرمایا تو گرمیاں لے روزے سر دیا چھ رکھا قضاء ادا اے میں فروع دین دی تعریف کرنی یعنی فروع سارے دی قضاء ہے قضاء ادا ہو سکتی اصول دی کیا تعریف ہے اصول اسنوہ دن جنو موقع تے ادا کیتا مسران اے مجلس اصول ہے امام حسین رومنہ اصول ہے ماتم اصول ہے یہ نہیں ہوسے دا بے باندھا آج جاکہ ہے بھئی آج جالی چھوڑ دینے تے کل دو سون لے سائیں مجلسہ تے خاتا برابر اصول دا مانا ہی ہو موقع تے ادا کیتا جاوے اللہ اصول دی ایک لمحے دی قضاء بھی برداشت نہیں کر دا امامت فروع چھوڑ نہیں رکھی وہ خالق ہے نا جانے دا ہے نا بجھے ترہ ترہ مہینے میں سجدہ نہیں کرنا امامت فروع چھوڑ رکھا متا کوئی میرا علی قضاء کرے اصول چھوڑ رکھ کے فرمایا بندے دا بچہ بنے نمازہ روزے چاہ کے نا بھنا رہویں ایسا واجب کر کے علی بھیج ریاں تو اپنی زندگی داؤ سائی حرام سمجھیں جڑے سائی چھوڑی ہیں جڑا بندہ اصول تفروع انہ دو ہاں حسین دا پاپ بندے وہ مومن جڑا مومن ہوندہ ہے وہ ٹھیک ہوندہ ہے بندے انہوں ٹھیک ہونا چاہیے امیری غریبی دی بات ہی نہیں غریب ہوئے بندہ ٹھیک ہوئے اس ٹھیک کہ تونوں کسیدہ سنوڑ رہی اے جیندہ پیر علی ہے کابو کرے میرا بچڑا انہوں کابو کرے سیادا صاحب بڑا تخلال لیا مجلہ صاحب جگہ کی سوٹ تیرا سبی کا خراب ہے نہیں سبی کا ٹھیک ہے سبی کا ٹھیک ہے حاضر حاضر اللہ تونوں زندگی جیندہ پیر علی ہے اوہ انسان ٹھیک ہے جیندہ پیر علی ہے اوہ انسان ٹھیک ہے اب آدھ رہو ثماتی ہے جیندہ پیر علی ہے اوہ انسان ٹھیک ہے جینبیری علیؑ انسان ٹھیک ہے جینبیری علیؑ انسان ٹھیک ہے جینبیری علیؑ انسان ٹھیک ہے جیو کمبر فی عزت سلمان ٹھیک ہے آباد رو آباد زدہ علاج کوئی نہیں غوار جعوید زدہ کوئی علاج ہے ملسے کوئی علاج نہیں بلکل کوئی نہیں محصومین دے سامنے بندے زد کرویں خود حضور دے سامنے بندے زد کردے ہیں حضور کیا انہوں نے مرا چھوڑے جیڑا زدی ہے وہ دہ رہا بے وہ دہ رہا بے سانو دی لوڑ چھوڑ بلکل کوئی نہیں ویسے جیڑا بندے دے بچے ہیں انہوں بندے دے بچے ہیں انہوں سمجھ ہوندی اور پر لے آن دے آنکھے لگ کے کہیں لے چبلہ چبلہ مارویں دے مگر بندے دے بچے ہیں کہیں لے سیدھے راتے آئی ویں دے تے میں ہر انسان دے بچے تھے اسے دے سیرتے فیس لڑا کے پیادا دین بس دو ہشتیاں تے ناز کردہ ہے پیا ناز کردہ ہے دین بس دو رہتی ہیں تے ناز کردہ ہے پیا ناز کردہ ہے آن میں ساتھ وہ ہے دشمن سوڑ کے مردہ ہے چوڑ چوڑ کے مردہ ہے خود نسا تُو سوڑ کے سوفیان ٹھیک ہے خود نسا تُو جوڑ کے سوفیان ٹھیک ہے یا خدید یا سیند امران ٹھیک ہے آباد رہو آباد رہو آباد رہو اللہ تُو انہوں سے رکھے آباد رہو ترے وی رجب ہک اعلان ہوئے مجلس دا نہیں خیبہ رچ اعلان ہوئے چوڑی رجب نفتہ خیبہ رہے نا چوڑی رجب ترے وی نماشی نماشی اعلان ہوئے وہ اعلان کیتا ہے حضرت سلمان سلمان محمدی سلمان آکھا پہ مارکہ مارکہ کن چھے ہونے سلمان آکھا کائشہ بچائی نے پائن ساتھ تک گھوڑے ہی کھا گئے ہو ہون حضور فرما چھوڑے ہیں ہون حضور آکھ چھوڑے ہیں حضور فرمایا ہے کل میں علم اس نو دے ساں جیڑا مرد باؤو اور آن دی ریڈی نکل گئی وہ ہکوڑے نو آکھے ہیں جیڑا کل لاؤنے مرد تا ہوئے تے اصا کیا ہے مرد تے کل لاؤنے تے اصا ایسے رولے چاہیں پر دہوادہ تے جھرکت آگی جبرائیل پوچھا مالک آڈر لاؤ تعالیٰ دیا مازایی ونج میرا پیغام دی جبریل سرور کو میرے پاک سرور کو ونج میرا پیغام دی جبریل سرور کو میرے پاک سرور کو میرے پاک سرور کو میرے دل بارکو میرے سرور دل بارکو آج جیڑا تے کر دی تے ایلان ٹھیک ہے آج جیڑا تے کر دی تے ایلان ٹھیک ہے جے کڑے سے کال علم وہ جماد ٹھیک ہے ہاں اللہ دونوالسہ رکھے آباد رہو آباد رہو اے تنو خواب سنا ہوا یہ کم جون اگے ستہ ستہ دارشاہ ضرور حاضری اس دوسرے ایلان تکیتا ہے خواب خواب آیا ہے خواب خواب سنا رہی ہوں خواب سارے انوان دن باوی جون تھا نداقت کلو انشاءاللہ بڑی بڑی مہلے سپاک ہوں دی او باوی نمبر چھنگی تھے جھنگ تشریف اللہ تھے پانچ ربی الاول جعوید کلو یہ سر ضرور پڑھنی ہے جعوید دی ہو گیا نالے دائی سار گیا خواب ہر کھنو آن دن آن دن آن دن مختلف خواب آج کل تب ہوں آن دن بڑے بڑے خواب آن دن تے ہو کھنو خواب آن دا ہے بھئی راتی میں ملوم ہوئے بلان پہ یم دی تو میں نو کھا ہوئے ترپ کیا ایک کے باری کہ یادن ملوم دا راتی مر گئے آئیں بھا ہوا وہ سالشو سال دیتی کھلے آئیں جنادت ربیعہ کھل گئی شکور بچ گئے ہیں کہ یادنی آروف فلانا بندہ نہیں ہاں راتی ہر میں خواب دیتا ہے وہ مر گیا ہے بندی آدن ہونو دی زندگی وادکا اے سارے خواب خیال لونے اے سارے خواب جڑے خیال لونے تے جڑے خواب دی نسبت آل محمد نالو میں خواب دیتا ہے میں خواب دیتا ہے اور میں خواب بتے کے لئے دیتا ہے میں دو گھوڑے نظر آئیں وہ گھوڑے آپس سے جگفتگو کر رہے ہیں وہ گھوڑے آپس سے جگلہ کر رہے ہیں میں کول وان کے گلہ سنین سن کے پکائین پکا کے توان سنونا منا ہے اگر کوئی بند آکھے پکیڑے گھوڑے ہیں تو وہ ثانی آل کی سترہ جنہوں نے نام میں چالیس ہیں پتہ لگویسی پکیڑے کھڑے اے تنو خواب سنا ماں ہت بد کے 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 تنو خواب سنا ماں بڑا وزن میرے اس خواب نہ ہے اے خواب اشل دے کواب نہ ہے تنو خواب سنا ماں ہاں ہاں او جا بولو ہے درین خواب اشل تے اقاب دہے اللہ توڑی زندگی کرے اشل گھوڑائی مولا حضرت ابباس دا علف شین این لام اشل اے میں پوری پاکستان دی ذاکری چھوں وحد ذاکرہ جائے اشل دی وفات پڑی ہے اشل دی وفات شام بے چھوں جدا میں صاحب پڑھا تھا پھر میں پڑھ دوں اے دو رکابہ گھوڑا ہے مولا غازی ابباس دا گھوڑا ہے دو رکابہ پورے عرب ہے جس گھوڑے دی ڈیمانڈ ہے ہر کو چاہدہ آئی کہ گھوڑا مرکل ہو ہوئے تے مرکل ہو ہوئے اے مولا غازی دا گھوڑا ہے اشل تجڑا اکاب ہے اے ساڑھے نبی پاک دا گھوڑا ہے ساڑھے حضور جڑے گھوڑے تے چڑھ دیں ہیں اس گھوڑے دا نام اکاب ماشاء اللہ واہ بنگلے آلیا تو کڑی محنت کرے نا ہے موڑی تھوڑی یہی محنت ہو رو دا ساڑھے نبی دے گھوڑے دا نام اکاب ایک سو تے ویس سال دی عمر تے بغیر ماں پیو دے اللہ دے عمر نال خلق آباد رہو اللہ تو انہوں سے رکھے ہون اشل دا پتہ ہے نا اشل دا وہ مولا غازی دا گھوڑے تے اکاب ساڑھے نبی پاک دا گھوڑے ہون اشل تے اکاب واپسے گلن کر رہے ہیں میں جو چشم دید گا وہاں پہلے اشل بولیا آئینہ اکر رہا سے میری زیمت بیٹھا غازی آباس آباد رہو اللہ تو انہوں سے رکھے پہلے جن بولیا آئینہ اکر راتیں میری زیمت بیٹھا آئینہ آئینہ اکر رہے ہیں آئینہ اکر رہے ہیں آئینہ اکر رہے ہیں اللہ تو انہوں سے رکھے آجے آجے میں آجا آجا تھا بھائی خاتا گئے ہیں آئینہ سندھی تو تیالیا والا بیٹھا ہیں حیران ہو گیا ابھی یہ نہیں کہا کے ہی پہ گئی اور خدا دے بندیا ہونو میری ٹھائی جلہ اکاب ہے نا اکاب اے حضور دی سواری ہے تو جلہ اشل اے مولا غازی دی گھوڑا ہونو مولا غازی دے گھوڑے اشل نے این کر کے سر جھکایا کہنے دے گوں اکاب دے گوں اوسا کیا میں ہواں اشل دلدل ہوئے مرتجز ہوئے اسا سارے تیرے نوکہ رہے ہیں تو جو سید الانبیاء بھی سواری ہیں اسا سارے تیرے نوکہ رہے ہیں تے نوکہ رہنو چنگا نہیں لگ دا جو سرداران دیکھوں اپنے فضائل کھلے پڑتے ہوں مگر میں جناب تو اجازت منگ کے ایک گل ضرور دست نہیں ہے اکاب اے دیسوں بسم اللہ تو مولا غازی دا گھوڑا دائے میرے سامنے دیوے رحمت دے بلے میری زندگی گزرین علمات دے تلے سارے تیرے نوکہ رہے ہیں سارے تیرے نوکہ رہے ہیں اللہ تو انہیں زندگی دے بے میرے بانی میرے بانی عباد رہوں میرے سامنے دیوے رحمت دے بلے میری زندگی گزرین علمات دے تلے لکھ شکر ہے آصف میرا بخت نیرانے منو غازی کی تے خود ہے در پالے اکے ڈھجری آئی دا محرم جمیں دا ڈیڈ پاراں دا ویلاو کر بلاو دا جنگل تے زخوی حسین آباد رہو آباد رہو آئے دا محرم زہر دا ویلا لاشن درمیان چوہکلہ یہ لوگوں میں غریبا اے نہیں جو غیر سوال کرے ساڑھا بھی سوال ہے ساڑھا بھی جڑا جنت دا مالک ہے جڑا نانے دی مہر دا سوار ہے جڑا جبرائیل دے پرتے سمدھے جن دی مرزی نال اللہ دی مرزی رن ویندی جڑا دنیا دے با اختیار سیدے جو چہوے جڑا ناممکن نممکن کردے ہاں بھئی وہ سردار جو لکھائچ بے کہ اکھے لوگوں میں غریبا تو سوالوں نے کیوں آگ ہیس میں غریبا جیری اصلا کے لئے جو میں نوہم سمجھایئے ہسین دی غریبی کیا ہے بھی ہسین دی ہسین وآبی فن ہوئی ہے رسی اللہ نسنگی رسی اللہ لہی دفن ہوئے تھی حسین آب آدھ رہو آب آدھ رہو آب آدھ رہو نوکران بھی حسین حسین وانکوبے کا فن ہوئی ہے رسی اللہ نسنگی رسی اللہ لہی دفن ہوئے ایندی رول گئی قیدن ہل گئی ایندی رول گئی قیدن ہل گئی مٹیاں بچے رولے لے گئی تصویر حسین نے ساری ساری راہ و زلدہوں نے چھرون دی آئی حسین دی چار سال دی تھی باقی بیبیاں دیوا اور نہ لگ کے بھائی و جناؤ اس ساری راہ و زلدہوں نے چھرون دی آئی وین کرے آب آب آجے کسی نے تیر سمینا قدی شام آدی دا بستروے میں نے استاد محترم سلطان حنزہ کری دے بابا صابر حسین شاہ فرمائے نیو نیاین حسین لی دھی لمیاں باہواں کرے ہا کربلا اولے پاس سے موکر کیا آگیا بابا تیرے قاتلہ دیاں دیاں تکی اللہ کے زدی تیرے اکبر دی گزہ میں میں مٹیاں دے نہیں زمری میرے کان ڈکھ دے آب آد رو آب آد رو ایک رات تب ہوں رنی ایک رات بڑا رنی ہے صبح سپائی آگئیں اور لانتی تو تے شراب پی کے ساری رات بے ہوش رانے پتہ ہی زندہ انہیں بیبیاں روندیاں روندیاں ساریاں مگر انہیں جیک بچی ہے جنہوں کو باں بے نال وکھرا پیار ہے ہائے جڑا رات اس وین کی تن سانو لگ دا یار شدائے پوسی سڑو کہہ دیا کو کہہ دیا گئے بیمار ایک کون بچی روندیاں فرمین دن میں غریب دی بھین کیوں روندیاں بابا جو نس مل دا اچھا بابا ملا دے وہاں نا روسی فرمین دن بابے دے ملن دے بعد ہو سی تا روسی بابے دا سارا ایک کڑیاں لے ہتھانتے چاکے ہائے 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 زندہ انڈے بو ایتی آئے باکر حقل ماری بابا ذرا جکہ تھی میں دا دنا الگل کرنی ہوں سیادے سجاد جھکن چھوٹا سن آئی نا باکر دا دے تھی ایتھو داڑی چھوڑی ہے رو کیا دا 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 نپ گئی شبیر دی آنکھا کھلیاں چھوٹی ہمارے چھوڑھ کھا گئے کی میں پہنی بھدیاں دا سفیوں پھترانی بھا چھوڑی ہے دادا میں تیری ملت کرنا اور زندہ انہیں چویندہ پیاں جیڑے بہلے واپس ونجھیں دھی کنا اور رلائی دادا تیری قسمیں سکینہ رو دیئے لوگ میرے بابیں گمرے ہیں بابا میرے بابیں دیکھا دوئے ہیں میرے بابیں دیکھا نہون بھار نہیں ساندھی بس تیری ملت کرنی آئی تھی کنا اور رلائی جامیں زندہ انہیں اندر داخل ہوئے پہلے سینڈ روبا اپتے دید بھائی اما میری بھین کن گئی دل کھلا دائے دردانا ہولے ہولے پڑھن واسطے دل روندہ کھڑا ہے بی بی آ دیئے تو دربار گیاں میں موجزہ دیتھا ہوں اما کھیڑا موجزہ تو گواہیں کافی فقت بھی ہے تو گواہیں اجے تو گواہیں جدندہ بابا کو ٹھس ستی نہیں ہاں پتہ نہیں کیا راز ہے آئے تو دربار گیاں تیری بھین زندہوں نے ٹرنا شروع کی تھی ٹر دی رہی ہے ہولے ہولے روندی آئی وین کریں دی آئی میں دعا مگ دی رہیاں شالا خیر ہوئے سجاد چار چکر لاؤں کے دیوار نال سر لاؤں کے سم ہوئے میں آلیا کھوڑ سے مبارک ہوئی جے کھنندر نہیں آدھی ہوئے کھائی سم ہوئے آلیا کھلیا ٹھیک ہے اٹھیا دیا بر جائی میں منہ توانی آئی جدہ مصومہ کھنندر آسی میں سو رکا موسیقی اگر تیری خوپی نماز پڑھ دی کری آئی دری میں تلیاں دیکھے اٹھئے اکھی باندین بائی ودا کہ آدھی آئی اکبر دا واسطہ میں نونا رلائے آدھی آئی میں تھاک پائی آمینوں کے دکھا گئے آباد رہو آباد رہو اللہ بھلا کرے آدھی آئی بابا ہن میں دنیا تے نہیں رائے سکتی اکبر دا واسطہ میں نونا رلائے اس دے بعد میں چاہے ہاں نہ لائے موسیقی ایک ایک اکشاڑن دیو دین میں نوانا دیا ایم مائی تھای میرا بابا ہے وداعی میں بابا تو آوی جڑا کربلا کسی آئی میں نوانا دی آئی تری لتھی چادر دی کس میں میں اکھا بانکی دین بٹھے زخمی بابو ہے سینے ناول اصغر بھراہ آنو لائی وداعی پاسے ناول اکبر بھیراہائی میرا مو جن کی آدھا اینا رو دیکھو گھلانا یا میں روا دی آئی مگ دو آئی شال آج میں باب دلگ جاؤ ہونکی دے گئی پھرمایا ایٹ تاثرانا بڑھا کے او ستی پہ یہی جگہ ہو بڑا جگہ ہے نہیں جاگ دی پھرمایا دسے سو نا جو بابا ملن آئی وقت جاگ بوسنے ماہ سران دیاں میٹھی ماہ سوما ماہ سوما ماہ سوما اکھاں بند رہیاں تے مکیو یوالے جی امم می بھیا دیا نتا دیاں میں باب کان موجائی اکھاں کھال بابا ملن آئی ملسہ اب موجود ہیں قرآن گواہی جڑی ریویت کتابی چو اکھ نال پڑھی جاوے او تسا مومن دی امانت ہون دی کوئی سخت نہیں ہون دا کوئی نرم نہیں ہون دا اگر بندہ وہ ریویت نہ پڑے تو یزید دا وکیل بندہ ہے حسین دی دھی ایک گل کی تی ہے میں انہوں وین دا رنگ دیتا ہے گل پیوں دھی دی آئی دھی پیوں نال گل کی تی ہے میں انہوں وین بڑھائے اگر وین نہ سناواں تو میں یزید دا وکیل بندہ ہے قسم امام حسین دی ای باب دسار سینے تی رکھ کے آجیے کینا کینا دکھ سناواں کان تیری تبہ کے خونڈا خنجر جے چلایا ہے دھی تیری نگوڑی آگ نال اس بھجائے آئے آب آد رو آب آد رو اللہ بھلا گری آدی بھئیے کان تیری تبہ کے خونڈا خنجر جے چلایا ہے آئے دھی تیری نگوڑی آگ نال اس بھجائے لک دی رہی آہ ملتک پھئی آہ لک دی رہی آہ ملتک پھئی آہ رو نہیں مر گئی دھی دلگیر حسین سے دو ہزار انہی آئی بس میں دو منٹ بکی پڑھنا ہے دو ہزار سن دو ہزار انہی اچ میں مسجد جمکران بیٹھے آسے اللہ تو سارے ان لے جاوے ہیں ایک قوم تو دلہ آلے پاسے اٹھ دس کلومیٹران تھے مسجد جمکران امام زمانہ دی مسجد اُتھے بہت تے جمعہ رات تے درمیانی رات دعای توسل پڑی تھی پھر اُتھے ایران دے ذاکر ملس پڑھتے ہیں بلکل میں اُتھے موجود ہم میں چونکہ چھ سات سال درست پڑھے ہیں اس وقت سے میں نے فارسی دی بڑی سمجھ آن دی ایران دے ملس پڑھی پھر ملس پڑھی پھر ذاکر آیا صرف امام کوئی نہیں دلش رمال آئی سمجھ آ گئی یہ ذاکر ہے دل خوش ہو گیا چلو میں فارسی دی بڑی سن ساں ملس فضیل پڑھے ہیں پھر انہوں مسجد پڑھے ہیں اس دھیر وین کی تے مگر جیڑے وین تے میں مسجد حل دی نظر آئی ہیں دے دھیر ہزاراں دیتا آدھا دے ایران دے ماتمی بچے اتنا انہوں ماتم کی تا اے انہوں نے چہرے پھٹ گئے میں انہوں نے لو گٹھے ہیں مو تو گاں دے پتے لفظ کھیڑھائی ملس فضاکر پڑھا پی آئی جو پہلے ستھی پہ آئی وقت تُتھی بیٹھی وقت باب دا مو چمکیا دی بابا کربلا تو شام تاہی جتنے دکھائیں تیریاں بہنہ گوائیں میرا بھیرا سجاد گوائیں میری مانویں پتہ ہے بابا میں اتنا عرصہ ایک دکھ لکائی و دی رہی ہوں یہ نہ ناما کو پتہ ہے نہ بیمار کو پتہ ہے نہ میری اپوپیا کو پتہ ہے بابا میں سچیں دی ہیں جدہ بابا ملسی میں اکوڑا سیزا اسے اندر سر گڑپ گئے دس ماں سکوما آدھیے تیروں پیڑا سینی آئینا شامی آن دے ہاتھ مہوں بھارے بابا کھوڑ دیدہ چہرہ وے بابا میرے چھوڑا ملالا کوئی نہ میں گھار کوئی مرے بابا بابا حسین دی دی زندگیدہ بس میں ختم کر دیتی ہے زندگیدہ جڑا آخری دفعہ بولی یہ نہ جہندے بعد پھر نہیں بولی سابر جڑا زندگیدہ آخری دفعہ تیرے پیر حسین دی چھوٹی دی بولی یعنی اس بولن دے بعد وقت مر گئی ہے وہ جڑا آخری بین سنا دے ماں تون دل ہوئے تا سنا دے بھی یہ بھائی بابی دا سر حان اللہ حاکن ان کی تس بابا تینو کربلا دے حال سنائن تیریاں کھی بند رہین تینو شام دے ڈک سنائن تیریاں کھا بند رہین تینو بازار شام دے مسائب سنائن تیریاں کھا بند رہین مابا تینو زندان دی حالت رسیئے تیریاں کھا بند رہین تینو وست ایک بردی سونی جوانی دا اکھی کول میرے ہکے گنل جواب دے وقت میں مرونن حسین دیاں کھا کھلیاں دس مزوما دیا تینو شمرک اٹھا ہائی تینو سکتے تیری کول زندگی کتنی آئی حسینہ دے ستمنجہ سال بابے دیاں کھی چوم کیا دیا یہ سوال ستمنجہ سال ہے تینو کھا دیاں پڑی زندگی چار سال دی بھڑی رکھی آئی حسینہ دے نیاں دیاں کھولوے ایک ترے سامنے چار سال دی زہیر بابا میری کمر جھک گئی ہے میری تینو مگ گئی ہے اس وین کے بعد حسینہ دی دھی چپ کر گئی بی بیاں ماتم شروع کی دائے باکر بابے دادا مل پھئے بابا جل دی آؤ میری پھوپی دے لب حل دے پھین سجاد بھیر دے مونال کھلاوے تا دی پھئی ہے شمران جانے دردہ ماری کھولوں گاں چاہے کباری میری داد شاد بھیر میں مدار جاچ مریان جانا آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو اللہ تولو اسا رکھے بس مگ گئی ہے میری مجلس میں توڑا کنائی خاص بنا مان جاماں کوڑی امانت میں لائے کے نال نہ لگا جاواں گڑیاں لے ہتھاتے بھیر دا میت جائے زندانی چو بہر نکلائے کوجی شامی ہسنے کھڑے آئین ایک شامی حقل ماری ایک قیدی آج کا رات وقت ہی ہوئی ہے کماری جھوپی ہوئی ہے پرانی جی چادر دے دلے کیا رکھی ودا ہے بیر دے میت مدھا مار کیا دائے میں غریب بے بطن ہکڑیاں پائی ودا چار سال عدی ضعیف بھیری چاہی ودا ہے میں غریب بے لوگوں میں رکھنے کے کھلالی مار گئی ہے اور میری سنگی میں کھڑ گئی ہے موسیقا